موسیقی 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 چنے کی دال چنے کی دال بنائی ہے اور ساتھ میں میں نے بنایا ہے میتھی آلو بنائی ہے اور یہ میرے ہزبن کو بہت پسند ہے اس لئے میں نے سوچا چلو یہ بھی بنا لیتی ہوں تو آج کا ہمارا دینر ہے اور لنچ ہوگا وہ ٹوٹلی ویجیٹیرین ہوگا تو بس یہ بنایا ہے اور صبح سے جو ہے وہ ویدر اتنا اچھا تھا کہ مجھے بس لگ رہا تھا کہ آج وہ مجھے زیادہ سے زیادہ لانڈریز لگانی ہے ویسے تو یہاں پہ ابھی تک ہیٹنگ ہو رہی ہے اور میں ریڈیٹرز کے اوپر ہی کپڑے ڈالتی ہوں لیکن وہی بات ہے کہ میں نے سوچا کہ جتنا آج موکہ سے فائدہ اٹھایا جائے اور جتنے میں لانڈریز لگا سکتی ہوں لگاتی ہوں تو صبح سے بس میں لگی ہوئی تھی بس یہی ہو رہا تھا ساتھ میں کھانا بن رہا تھا تو اس لئے کچھ خاص میں نے شیئر نہیں کیا تو دکھاتی ہوں آپ لوگوں کو آج کا ویدر ماشاء اللہ بہت پیارا ہوا وہ ہے اور یہ دیکھیں میں تو بس صبح سے جسے کتنا پاگل ہوئی بھی لانڈری لگا رہی ہوں اور کپڑے دھوئی جا رہی ہوں میں نے کہا چلو جتنا ہو سکتا ہے کوئی پتہ نہیں ہے موسم کل کا کیسا ہو جائے اور ماشاء اللہ بہت پیارا سا سنید ہے آج اور اتنا اچھا لگ رہا ہے اور بہت اچھا لگ رہا ہے کیونکہ کافی بارشوں کے بعد اس طرح سے آج نکلا ہے سورج تو وہ بہت انرجی سی آرہی ہے اور دل کا رہے کہ آپ کام کرو بہت زیادہ تو بس میں نے بھی یہ لانڈری لگائی ہے ابھی کچھ میری واشنگ چل رہی ہے اور بھی مزید بھی یہ بڑے گی تو بس میں باقی کام کرتی ہوں اور پھر دیکھتی ہوں کہ آج ہم کیا کرتے ہیں اور موسم کی ایکسائیٹمنٹ میں میں اتنا زیادہ بھولی گئی تھی کہ آج بیٹے کو جانا وہ نرسی سے تھوڑا لیٹ ہو گیا اور لیکن فکر مجھے اس لئے نہیں تھی کیونکہ یہاں پہ جو ہے وہ نرسریز اور جو آپ کا ڈاکٹر ہے وہ بہت قریب قریب ہوتی ہیں وارکنگ ڈسنس پہ تو اس لئے جو ہے وہ مجھے دی فکر نہیں تھی اور میں اس کو آن ٹائم ہی چھوڑ کے آگئی ہوں لیکن بس یہ ویدر کی مجھے اسے ایکسائیٹمنٹ اتنا امی بھی تھی کہ اپنے کاموں کے چکر میں میں بھول گئی تھی کہ آج جو ہے نرسی بھی جانا ہے بس جلدی جلدی اس کو ریڈی کیا اور پھر میں آن اس کو چھوڑا ہی ہوں اور اب میں جو ہے وہ تھوڑا آبا کرتی ہوں بہتر کو انچائے کر رہی ہوں اور بڑا مزا رہا ہے بہار جو ہے وہ آ چکی ہے تھوڑا لیٹ ہو گئی ہے زفاہ لیکن پھر بھی فائنلی آئی گئے سپرنگ اور موسم اچھا ہو تو آپ کا موڈ بھی بہت اچھا ہو جاتا ہے ایسے تو الحمدللہ میں جب ونٹر ہوتا ہے یا موسم اچھا نہیں ہوتا میں تو تب بھی خوشی رہتی ہوں دینے کی کوشش بھی کرتی ہوں لیکن اچھا ویدر ہو تو پھر تو کیا ہی بات ہے واپس میں آگئی ہوں اپنے بیٹے کو چھوڑ کی نرسری اور آنے کے بعد وہ میرے پاس دو ہی آپشنز تھے یا تو میں باہر کروں گارڈنگ گارڈن میں چلی جاؤں جو کہ میرا بہت زیادہ دل کر رہا تھا لیکن میرے پاس کمپس نہیں تھی اور دوسرا کام تھا یہ میں نے کپٹ کے لئے میں یہ لے کر آئی تھی کپٹ کو جو سٹین وغیرہ آ جاتے ان کو کلین کرنے کے لئے کیونکہ ظاہر ہے موسم خراب ہوتا ہے بچے زیادہ تر ایک ہی روم میں بیٹھے رہتے ہیں اور اس وجہ سے ظاہر ہے چھوٹا بھی ہے تو وہ کئی نہ کئی پر سٹینز پر جاتے ہیں تو یہ میں لے کر آئی تھی اور میں نے یہ سوچا کہ چلو یہ بھی اچھے موسم میں ہی کر سکتے ہیں اگر موسم خراب ہوگا تو یہ نہیں کر سکیں گے کیونکہ ظاہر ہے یہ تھوڑا سا اسی جگہ بیٹھ ہو جائے گی تو پھر میں نے اپنا باہر جانے کا پروگرام کیا اور میں نے سوچا کہ میں اس کو تھوڑا سا یہ کلین کر لیتی ہوں اپنا کپٹ اور بس پھر میں آئی اور آکے میں نے تھوڑ اسی اپنی دنٹنگ پینٹنگ کی اپنے فیس کی اور کیونکہ بہت خراب ہوا تھا سمجھ ہی نہیں آتی موسم خراب ہوتا ہے تو سمجھ ہی نہیں آتی کہ آپ کی اپنے کیا حالات ہیں اور بعد میں تکا چلتا ہے کہ آپ کی تو تریڈی ہی بڑی ہے تو میں نے سوچا پہلے تھوڑا سا میں وہ کروں اس کے بعد جو ہے پھر میں یہ لگا کے اور میں رکھ دوں گی اور جتی دیر میں آئیں گے بچے تو وہ یہ تک تک ہو جائے گا ٹرائے کیونکہ ویدر اچھا ہے تو یہ جلدی ڈرائے ہوگا تو وہ جو بہنیں یہاں یوکے میں رہتی ہیں ان کو پتا ہوگا کہ یہ وینش کا بہت اچھا ہے اور یہ بہت ورک کرتا ہے تو اس لئے پھر میں نے سوچا کہ میں بھی یہ لے کے جاتی ہوں اور اس کو میں ٹرائے کرتی ہوں اور دیکھتی ہوں کہ کیا حالات ہوتے ہیں کیونکہ اگر کارپٹ پر تھوڑے سے بھی سٹینز ہوں تو وہ بڑے ہی گھنے لگتے ہیں تو بس اب میں ہی سوچ رہی ہوں یہ کروں جنلی جنلی اور پھر کرتے ہوں باقی کے کام گارڈن میں اس لئے بھی نہیں جا رہی ابھی کہ میں ویٹ کر رہی ہوں کہ یہ جو میں نے آپ کو کچھ ویڈیوز میں پہلے دکھایا تھا تھی ویک پہلے دکھایا تھا کہ میں نے منٹ جو ہے وہ میں نے پانی میں ڈال کے رکھا تھا کہ اس کی روٹس نکل آئیں اور پھر وہ میں آپ لوگوں کے سامنے لگاؤں تو ابھی یہ دیکھیں ماشاءاللہ چھوٹے چھوٹے سے اس کی روٹس نکلنی شروع ہو گئی ہیں تو ابھی بس اسی ویک میں آئے تھیں کہ تھوڑھ سوڑھ سوڑھ اس کی روٹس نکل رہی ہیں تو ابھی اسی ویک میں اس کی تو اسی روٹس اور نکل آئیں گے تو پھر میں سوش ہوں ایک ہی دن یہ سارا کام کروں اور یہ ساری چیزیں لگاؤں گارڈن میں اور ابھی کارپر صاف کرنے کے بعد بس میرا بڑا دل کیا کہ میں یہ پی ہوں روحفظہ اور میرا تو یہ بہت فیورٹ ہے اور میں اکثر یہ بنا کے اور پیتی رہتی ہوں گرمیوں میں اور اب تو ویسے بھی رمضان آ رہا ہے اور رمضان میں تو ویسے بھی روحفظہ بہت پیا جاتا ہے تو بس میرا دل کیا کہ سردی میں ہی ہوتا ہے ونٹر میں تو پانی اتنا پیا بھی نہیں جاتا اور پانی پینے کا نہیں دل کرتا تو ابھی آج پھر میرا دل کیا ویسے بھی وہ میں تھوڑا سا کر رہی تھی کارپٹ کا کام تو وہ تھوڑی اگزرشن ہوئی تو دل کیا پیاس لگی تو میں نے سوچا کہ روحفظہ بنا کے پیتی ہوں اور اس کو بیٹھ کے انجائی کرتی ہوں چو کہ آنے میں ابھی تھوڑا سا ٹائم ہے اور میں خود پر کنٹرول نہیں کر سکی اور میں آگئی ہوں باہر کیونکہ ابھی 5-10 منٹس ہیں ان کے پاس لیکن صبح سے جو میں سوچ رہی تھی کہ مجھے باہر جانا ہے اور کچھ کرنا ہے تو میں نے سوچا کہ چلوں باہر اور تھوڑا سا یہ کلین کر لوں ٹیبل کیونکہ اس پر جانا نیکس جور کی کیٹس وغیرہ آکے بیٹھ جاتی ہیں تو یہ چیئر بھی بچاری پوری ونٹر سے اسی طرقے سے پڑی نہیں ہے تو میں نے سوچا چلو میں آج تھوڑا سا ان کو کلین کرتی ہوں اور کیونکہ میں اپنے آپ پہ کابو نہیں پا سکتی تھی کہ میرا دل کرتا بس میں باہر جاؤں اور کچھ کروں تو میں نے سوچا کہ زیادہ ٹائم تو نہیں ہے لیکن چلو تھوڑا سا میں یہی کام کر لیتی ہوں اور یہ ٹھیک ہے ویڈ یہ اتنی زیادہ ہے یہ آل دوے پورے گارڈن میں ہے اس کے لئے مجھے لانا پڑے گا ویڈ کلر اور کیونکہ بار بار ہاتھ سے نکالنا بہت مشکل ہو جاتا اور یہ بہت جلدی گروہ بھی کر جاتے ہیں اور یہ میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ میرے پلانٹ ہیں جو میرے بہت ہی پیارے ہیں جسے کہنا چاہیے اور یہ بہت کیوٹ سی چیز آپ کو دکھاتی ہوں یہ میرے بیٹے نے یہ رکھے میں ہیں یہ لے کے آیا تھا یہ فراغز بہت پسند ہیں اور اس نے یہ لے کے آیا اور پھر میں نے اس کے اوپر یہ سٹینڈ رکھ دیا پھر یہ بڑا کیوٹ سا لگتا ہے بڑا اچھا لگتا ہے تو بس یہ ہے کہ گارڈن میں آنے کا کوئی نہ کوئی مجھے بہانہ چاہیے تھا اور وہ بہانہ کر کے میں آگئی ہوں اور جب تک اب بچے نہیں آتے تو تھوڑا سا میں یہ کام کرتی ہوں اور اس کے بعد پھر میں جاؤں گی کیونکہ وہ آج ہیں تو ان کے ساتھ ابھی فی الحال میں گارڈن میں نہیں آسکتی کیونکہ ابھی ویدر اس شیف کی اجازت نہیں دیتا ساتھ میں جو گلاس ہے وہ بہت زیادہ ویٹ ہے اور ان کو میں ابھی اس طرح پھر وہ گھر کے اندر بہت زیادہ میس کر دیتے ہیں تو اس لئے ابھی میں خود آئی ہوں اور ابھی جو ہے نا بس وہ ان کے آنے کا ٹائم ہونے والا ہے تو میں نے کہا تھوڑا سا یہ کر لوں کام بچے آگئے ہیں سکول سے اور آتے ہی ساتھ ہی ان کی ڈیمانڈز ہو گئی ہیں شروع کوئی جو ہے وہ کیا کھانا چاہ رہا ہے کسی نے کیا کھانا ہے تو بس آواز بھی بیچے سے آپ کو آ رہی ہوگی اور ایسے لگتا ہے جب بچے سکول سے آتے ہیں تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے وہ کسی زو میں سے نکل کے آئے ہیں اور گھر آ کے جو حالات کر رہے ہوتے ہیں وہ بڑے ہی مزیدار قسم کے ہوتے ہیں تو بس اب جو ہے میں دوبارہ سے ہونے لگی ہوں بیزی اور ان کے لئے بنانے لگی ہوں کھانے پینے کو کچھ اور امید کرتی ہوں کہ آج کا ولوگ آپ پسند کریں گے اور زیادہ بور نہیں ہوں گے اور انشاءاللہ ملتی ہوں آپ سے کل کے ولوگ میں اور اپنا بہت خیار رکھے گا اور مجھے بھی دعا میں یاد رکھے گا اور ملتی ہوں کل انشاءاللہ اللہ حافظ